ملتان میں برائلر گوشت کے قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ایک طرف دس روپے اضافے کے بعد سرکار قیمت دو سو ستر روپے ہو گئی جبکہ دوسر جانب دکاندار تین سو روپے کلو تک گوشت فروغ کرنے میں مصروف ہیں اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے ایک بات سادک ایک بات بتائے گا جہرے ملتان میں مرگی بھی سونا بڑھنے لگے جو برائلر کی مرگی کا گوشت اس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے زلیند زامیہ نے کچھ عرصہ پہلے اس کی قیمن مختص کی تھی کہ دو سو ساٹھ روپے فی کلو مرگی فروغ کے جائے گی اس سے مہنگی نہیں ہو سکتی حال پتہ سستی ضرور بیچی جا سکتی ہے لیکن آج جو سرکاری نیرک ہیں وہی دو سو ستر روپے ہو چکے ہیں یعنی کہ مرگی کی قیمتوں میں آج بھی دو سو ستر روپے اضافہ ہو چکے ہیں مزید ہم دکانداروں سے پوچھتے ہیں کہ سرکاری نیرک تو اتنے ہیں تو یہ کتنے میں بیچ رہے ہیں آیا کہ جو نیرک بھیجاری کیے گئے ہیں اتنی ہی قیمت ہے یا کہ اس سے کوئی کم زیادہ ہے مجھے بتائیے گا کہ مرگی کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہوتا رہتا ہے تو آج اس کی قیمتیں کیا ہیں قیمتیں ضرور پتائیے گا آج اس کی قیمت ہے دو سو نمبر بے کلو گوشت ہے جی پچھے مال شارڈ ہونے کی وجہ سے مال نہیں میر رہا پچھے کئی فارم بن پڑے ہیں کسی وجہ سے مال شارڈ ہیں کسی کو فیلٹ نہیں میر رہی کسی کو چلزہ نہیں میر رہا کسی وجہ سے پچھے مال شارڈ ہونے کی وجہ سے ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن آپ کے پاس جو مال آتا ہے وہ کام ہے اس کی وجہ سے مرگی مہنگی ہے جی سار مجھے ایک چیز بتا دیں جو سرکاری قیمت ہے وہ آج دو سو ستر روپے فی کلو ہے برائلر گوشتی ہے جو ہے آپ دو سو نوے روپے یعنی کے بیس روپے زیادہ لے رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے سار جی ہمیں مہنگا مل رہا ہے ہم سسا کیسے بیچیں اب ایک چیز دو سو سی ہم خریگ رہے ہیں ستر خریگ رہے ہیں دیکھ بکر میں ہمارا اپنا پراہلڈ بھی ہے ہم اپنا پراہلڈ رکھ کے بیچیں گے اس لئے ہم مہنگا بیچنا پڑھ رہے ہیں سختہ ملے گا جی بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو یہاں پر ڈیمار زیادہ ہے لیکن مرگی کی جو سپلائی ہے وہ مرگی کے قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے بہت شکریہ اقبال صادق آپ نے اپ ڈیٹ کیا